بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں ایک شخص جو ہے وہ جان بھاک ہوا ہے اس حالے سے ہم بات کریں گے کہ وہاں پر کیا صورتحال ہے اور جو زخمی بھی جو شخص ہیں انہیں اسپتال لے کر جائے گیا ہے تو ان کی حالت اب کیسی ہے ملک منور رحان ہمارے ساتھ ہیں ملک منور کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو آپ اس حالے سے افسوس ہے کہ آپ پاک پزر ملگدہ اور پاک دوند کی وجہ سے پیش آیا جو کہ مسافر بس نے موٹر سائیکل سوار کو کچل ڈالا حال سے کے نتیجہ میں ایک شخص موقع پر ہی جان بھاک ہو گیا جبکہ دوسرا شخص زخمی ہو گیا اطلاع ملنے پر زیسکو وان وان ٹو ٹو کی ایمبولنس فوری طور پر جائے حالسہ پر پہنچ گئیں اور امتادی سرگرمییں شروع کر دیں زیسکو ٹیم نے زخمی کو ابتائی طبیعی انداز حرام کرتے ہوئے دی ایچ پو اثر منتقل کر دیا جان بھاک ہونے والے شخص کی شناک مدسر مقبول والد محمد مقبول ابر تیس سال کے نام سے ہوئی جو کہ پچپنج دی دوبال پور کا رہشی تھا زیسکو ٹیم نے ضروری کاروائی کہ بعض لاش کو مقامی پولس کے حوالے کر دیا ملک مرور ریحان ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آقاہ کر رہے تھے یہ ناظرین کو صورتحال تھی جو کہ ہم نے آپ تک پہنچائی ہے یہاں پر لے رہے ہیں ہمیں ایک وقفہ پھر سہیں گے واپس مزید خبریں آپ تک پہنچائیں گے ہمارے ساتھ آئیں موسیقی 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 آئیں خدا کے گھر کو چلتے مقتدر سفر کے یادکار لمحات کو برسکون اور آسان بنانے کے لیے نیشنل ائر ایکسپریس پیش کرتے ہیں سفری سہولیات کے جدید انداز آپ کی ضرورت کے این مطابق نیشنل ائر ایکسپریس کے ساتھ یہ میرا پہلا ایکسپیرینس تھا اور ماشاءاللہ بہت امدارہا بلکہ میں اپنی فیملی ورینڈز اور آپ سب کو بھی یہی کہوں گا کہ آپ عمرہ کے لیے یا کہیں پر بھی جانا چاہیں تو صرف نیشنل ائر ایکسپریس کا انتخاب کیجئے ائر ڈکٹنگ اور ہوتل بکنگ کی دنیا کا جانا پہچانانا حکومت پاکستان سے منظور شدہ نیشنل ائر ایکسپریس سرویسز اور پیکیجز کی معلومات کے لیے ابھی کال کریں 042-111-321-123 سبیت اللہ fil손غ seven def awenan ہل من دکھو اور اور جس طلب آeschای نیشو مصد ہوتا موسیقی میں زہین طلبا شثیت گوهون ہمارے بزنز اور کمپیوٹر کے پرگرمز بناتے ہیں آپ کو کمانے کے کابر ہم لائیں گے تالیم سے معاشی انکالاب 0331-131-121-2 موسیقی موسیقی ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین ملک کے مختلف حصوں میں پولیو مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے اس حوالے سے وزیر داخلہ برگیڈے ریٹائر اجارشہ کہتے ہیں کہ بچوں کو پولیو کے قطرے نہ پلا کر اپنے اور اپنے بچوں کے ساتھ زیادتی نہ کریں انہیں گفتگو ہے آئیے گفتگو آپ کو سنواتے ہیں میسیج دینا چاہتا ہوں کہ سولہ سے بیس تک یہ جو پولیو کی مہم چل رہی ہے یہ اس مہم کو کامیاب بنا ہے اور اپنے بچوں کو جو پولیو کو قطرے ہیں یہ پلائیں اور میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ یہ نہیں پلائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی اولاد سے بچوں سے محبت نہیں کرتے یہ ضرور پلائیں اس میں آپ کی بہتری ہے آپ کی اولاد کی بگیڑیو ریٹائر اجاز شاہ اور پورا پاکستان ہی کہتا ہے کہ پولیو کطرے ان تمام بچوں کو جو چھوٹے بچے ہیں انہیں ضرور پلانے چاہیے یہ ان کا حق ہے اس حق سے انہیں محروم نہیں کرنا چاہیے رازن کاموکی سے بات کرتے ہیں جہاں پر کلین این گرین پاکستان مہم کا اجراء وہاں پر کر دیا گیا ہے کیا صورت حال ہے یہ جانیں گے رانا نعیم اللہ ہمارے ساتھ ہیں نعیم کیا بتائیں گے اس حوالے سے جی بلکل میں اس وقت کاموکی تحصیل ہائیڈ اکوارٹر رسال گندہ موجود ہوں میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ یہاں جو ہے آج شجرکاری مہم کا افتاق کیا گیا ہے ابھی میرے پاس اسٹرن کمیشنر کاموکی شاہد باسا موجود ہیں ان سے اس کی تحصیل جانتا ہے جی بتائیں یہاں پہ تحصیل کاموکی میں شجرکاری مہم کا آغاز ڈی سی صاحب نے کر دیا ہے اور یہاں پہ ہمارا جو ہے نا تقریبا جو کوٹا ہے ہمارا دس ہزار پودے ہم لگائیں گے تحصیل کاموکی ہم یہ اور یہاں پہ آپ لوگوں نے بھی ویزٹ کیا گیا تو تقریبا ہم نے نا جی پانچ ہزار کا جو تارگیٹ ہے وہ اچیف کر لیا اور اس طرح جانجہ پہ بھی خراب ہو دیں گے ہم دوبارہ ان کو ساتھ ساتھ جو ہے نا اس کو منیٹر بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے نا سیکیورٹی کے حوالے سے آگاہ کر رہے تھے ناظرین قصور سے ہم بات کرتے ہیں جہاں پر سی او او ایڈیوکیشن کا شہری کے ساتھ نازیبہ رویہ سامنے آئے ہیں تھکے دیکھے انہوں نے اس شہری کو آفیس سے نکال دیا کیا وجہ ہوئی اس کی یہ جانیں گے سعید احمد بھٹی ہمارے ساتھ ہے سعید احمد بھٹی کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو بالکل میں اس وقت موجود ہوں سی او ایڈیوکیشن قصور کے ستائے ہوئے ایک بزرگ شہری کے ساتھ ان سے جانتے ہیں کہ سی او ایڈیوکیشن قصور نے اس کو دھکے مروا کر اپنے آفیس سے کس لیے باہر نکلوا دیا میں جی میرا نام احمد گوہ سے میں کجنیا دے رہے نالاں گنڈا سنگھ آئیسکینڈی سکول دے میں ایک ملک اختر پرنسیپ پالا بیبرمان دے خلافی درخواست ہی تھی ان در سلسلے دے انہوں نے انکواری کروائی انکواری دے اور گنے گا ٹھرائے گا ہے لیکن یہ سلسلے میں سی او صاحب دفتر دے چکر سال تو لارہاں بلکہ انہیں میں نے بیزت کیتا ہے میں نے گڑھیں کٹی آنے تو سکولٹی گڑھیں بلا کر میں نے تکیں مارکے دے باہر کٹا ہوں میں کوئی تیرے بات سے اتنی بیٹھی میں وزیر اعلیٰ نے بھی درخواست کل ارسال کیتی ہے میں اعلیٰ کام نوانا بھی ہے یہ کیپٹران جو افیسل نے انہوں نے جگہ کوئی اماندار فیصل لائے جائے تو میں نے صاف دلائے جائے جی جیسا کہ آپ نے بزرگ شہری کی بات سے ان کا کہنا ہے کہ سی او ایڈیوکیشن کو سعید احمد بھٹی ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور قصور کے صورتحال آپ نے ہوایے نازم کے سامنے رکھتے ہیں ان کوٹدو سے بات کرتے ہیں جہاں پر شہری ضروریات زندگی کی بنادی سہولیات سے محروم ہیں کیا وجہ ہے کیا صورتحال ہے صدریر امین ہمارے ساتھ ہم انتظامات کرتے ہیں امین کیا بتائیں گے اس حوالے سے موجود ہوں چوک سرور شہید میں تبدیلی سرکار کے نارے جائے ہیں وہ دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں یہاں پر سیوریڈ کے ناکس انتظام ہے نہ ہی کسی قسم کا انتظامات کیے گئے ہیں اور وابڈہ الکروں کی بھی ناہلی آپ کے سامنے ہے کہ یہاں پر جو ہے ایک کھمبے پر سو سے زیادہ جو ہے وہ میٹر لگائے گئے ہیں اللہ مکین موجود ہے ہم ان سے جانتے ہیں کہ ان کو اس حوالے سے کیا کہنا ہے جی السلام علیکم یہاں پر پانی کا بالکل نظام صحیح نہیں ہے گلیاں خراب ہوئی پڑی ہیں گیس نہیں ہے میٹر گتاروں کا اتنا خطرہ ہے کہ بچے بالکل کرنٹ لگنے سے بال بال بچتے ہیں بہت تنگ ہے یہاں کے محلے کے لوگ جو ہیں پانی کی نکاسی نہیں ہے نماز پڑھنے نمازی جاتے ہیں تو سارے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں گلی کے اندر کوئی نالی ہے نہ کوئی سولنگ ہے کچھ بھی نہیں یعنی گیس ہے صرف بربادی بربادی ہوئی پڑی ہیں یہاں پر مچھری مچھا رہے ہیں آپ یہ بتائیں یہاں پر یہ بہت برانی عبادی ہے یہاں پر گیس کے جو سب علاقوں میں لگی ہے یہاں پر گیس کا بھی کوئی نظامات ہے پائپ ڈالی ہوئے ہیں یا نہیں نہیں پائپ بھی نہیں ڈالے باقی تمام گلیوں میں ڈال دیئے گئے ہیں اس گلی میں کسی نے پائپ نہیں ڈالا کسی نے پوچھا نہیں وڈ لینے کے لئے لوگ آ جاتے ہیں سب یہاں پر کٹھے ہوئے تھے بھی یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے کچھ نہیں کیا ایک روپے کا کام بھی نہیں کیا ہماری اس گلی میں جی بلکل جیسا کہ آپ نے محلہ مکین کی بات سنی ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ یہاں پر جو ہے سیوریج کا بھی انتظامات نہیں ہے اور نہ ہی بابڑا والوں آتے ہیں یہاں پر اور یہاں پر میٹر لگا کے چلے جاتے ہیں تاریں جو ہیں ننگی پڑی ہیں کسی بھی بڑے حاصل چیزہ چودری امین ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپی سوالے سے آگاہ کر رہی تھے رادی منچن آباد سے ہم بات کر لیتے ہیں جہاں پر ملک بھر کی طرح منچن آباد میں بھی پولیو مہم جاری ہے وہاں پر کیا صورت حالی جانے کے مختیار ساقی ہمارے ساتھ ہے مختیار کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو منچن آباد میں بھی ملک کے دیگر شہروں کی طرح پولیو کے خاتمے کی قومی مہم کا آگاز ہو چکا ہے تو اس وقت میرے ساتھ ایم ایس منچن آباد کی اچکرس حسدال موجود ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں کہ یہ والدائن کو پولیو کے خاتمے کے لیے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں جی اسلام علیکم جی میں ڈاکٹر ندیم اسماعیل میڈیکل سپریڈینڈنٹ دوسرے شہروں کی طرح ٹی ایچ کیو منچن آباد میں بھی پولیو کی کمپین زورو شور سے جاری ہے آج اس کا دوسرا دن ہے پیرنٹ سے لوگوں سے یہ التماز ہے کہ اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ پولیو کے ڈراؤپس پرائیں تاکہ کوئی بھی بچہ جو ہے وہ رہ نہ جائے تاکہ پولیو فری پاکستان ہم کر سکے یہی گورنمنٹ کا ویزن ہے کہ پولیو فری پاکستان ہو پولیو کے ڈراؤپس کے ساتھ ساتھ وٹامین ایک کیپسول بھی دیے جا رہے ہیں اور یہ کمپین ابھی دو دن اور جاری ہے سولہ سے بیس تاکہ یہ پولیو کمپین ہے تمام لوگوں سے التماز ہے کہ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں تاکہ کوئی بچہ رہ نہ جائے اور اس موزی مرس ہم چھٹکارہ پا سکے اور پاکستان کو پولیو فری بنا سکے شکریہ جس طرح ڈراؤپس صاحب کی باتیں آپ نے سنی ان کا کہنا ہے کہ والدہ ان سے التماز ہے ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آگا کر رہے تھے ناظرین ہم پیر محل سے بات کرتے ہیں جب گورنمنٹ پرائیمر سکول میں سہولیات موجود نہیں ہیں وہاں پر صورتحال کیا ہے کیا وجہ ہے کہ وہاں پر سہولیات نہیں ہیں یہ جانیں گی میں اکرام سے میں اکرام کیا بتائیں گے اس حوالے سے آپ جی بالکل اس وقت میں موجود ہوں تحصیل پیر محل کا گاؤں چیکر نمبر 331 گاہبے نورپور کے پرائیمر سکول میں جہاں بچے سردی میں تعلیم حاصل کرتے ہیں سکول کے دو کمرے ہیں اس حاضرہ بہت محنت کے ساتھ ادھر دن رات محنت لگن کے ساتھ بچوں کو پڑھاتے ہیں لیکن دو کمرے ہیں بچے سردی میں تعلیم حاصل کرتے ہیں چار دواری نہیں ہیں سکول کا گیٹ نہیں ہے نہ چوکی دار ہے نہ کوئی حفاظتی انتظام آتا ہے تو اسی سلسلے میں لوگوں نے احتجاج کیا ہوا ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہماری بھی خدارہ ہم بھی مسلمان ہیں ہم بھی انسان ہیں ہمارے بچے بھی تعلیم حاصل کرتے ہیں ہمیں انصاف دیا جائے خدارہ ہماری اپیل سنی جائے اسی سلسلے میں لوگوں نے احتجاج کیا ہوا ہے آئے ہیں من سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں جی بھائی بتائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام شہباز ہے میرے اس گاؤں سے تعلق ہے اور میں یہاں پہ پریمری تک یہی پہ پڑھاؤں میرے علاوہ یہاں پہ بہت بڑے بڑے نامور ڈاکٹرز اور انجینئرز یہاں پہ تعلیم حاصل کر چکے ہیں جن میں میں دو تین نام لوں گا ڈاکٹر شفیق الرحمان صاحب اس کے بعد جو سینئر میڈیکل آفیسر ہیں شورکورٹ سٹی میں اس کے بعد جو ہے ڈائریکٹر ایگری کلچر چودری ارشاد صاحب اس وقت لئیہ میں ڈائریکٹر ہیں اور اس کے بعد جو ہے ڈائریکٹر فوڈ آف پنجاب چودری جاوید اقبال اور ہمارے ایک اور ڈاکٹر صاحب ہونہار ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر سعید صاحب جو اس وقت سندیلیاں والی میں ڈی ایچو پہلے وہ ڈی ایچو رہ چکے ہیں یہاں پہ ڈسٹرک ہیلت آفیسر وہ سب یہاں سے تعلیم حاصل کر چکے ہیں تو یہاں پہ اتنی خستہ حالت ہے بلڈنگ کی یہاں پہ سات کلاسیں ہیں ڈائی سو بچے پڑھتے ہیں تو فورٹی تھری جو ہے سٹینٹ ہے یہاں پہ تو یہاں پہ ہمارے پاس صرف ٹوٹل دو کمریں ہیں تو ان دو کمروں میں وہ دو سو تین تالیس بچوں کو بٹھانا کافی مشکل ہے لڑکیاں بچیاں یہاں پہ پڑھتی ہیں بچے کو ایڈوکیشن ہے یہاں پہ دو تین کلاسیں ادھر ہوتی ہیں ساتھ ہی دوسرا سکول ہے وہاں پہ تین چار کلاسیں ہوتی ہیں تو یہاں پہ کوئی چار دواری نہیں ہے کوئی یہاں پہ حفاظتی جو انتظامات ہیں وہ نہیں ہیں یہاں پہ جو مین گیٹ ہے وہ بھی نہیں ہے اکرام ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سیاگہ کر رہی تھے سمریال سے بات کر لیتے ہیں جہاں پر سمریال بار ایسوسیشن میں ایک ہنگامی طور پر ایک میٹنگ کا آئین اکاد ہوا اور اس کی صورتحال کیا ٹھہری ہے جانیں گے ہمارے ساتھ مقصود اللہی مقصود اللہی کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو ہم موجود ہیں بار سمریال میں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں کیسر چیما صاحب صدر بار پریزیڈنٹ سمریال ان سے پوچھتے ہیں سٹرائک جو جو کورڈ میں سٹرائک چار رہی ہیں اس کے حوالے سے اور وقلہ اور پلس ڈاکٹرانز کے بیٹوین جو معاملہ چار رہے ہیں اس کے بارے یہ میں کیا کہنا چاہیں گے اسلام علیکم جی وآلیکم اسلام ہم اس وقت تک سٹرائک پہ رہیں گے جب تک یہ ہمارے معاملات ہمارے تمام کے تمام وقلہ رہا نہیں ہوتے اس وقت ہم سٹرائک پہ رہیں گے ہمارے وقلہ بائیوں سے بہت زیادہ تشدد کیا گیا حکومت بلکل یک طرفہ کاروئی کار رہی ہے اور حکومت خوش کے ناکھن لے اس کو شاید پتا نہیں یک مشرف کا کیا ہوا تھا اور اگر اس نے ایسا ہی کیا تو یہ کچھ دل کی مہمان ہوگی یہ ڈاکٹروں کے ساتھ حکومت بھی جاتی بھی نظر آ رہی ہے ڈاکٹر عرفان کے بارے میں آپ کیا کیا نہ چاہیں گے ڈاکٹر عرفان بہت ہی کوئی گندہ آدمی ہے بلکل ہماری ڈاکٹروں کے ساتھ مقصود اللہ ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس سوالے سے ہمارے ناظرین کو بتا رہے گئے تھے ناظرین کچھ دلوالہ سے بات کرتے ہیں جہاں پر عمام کا سانہ پی آئی سی کے ذمہ داروے اخلاف کاروئی کا مطالبہ سامنے ہے شفقر عدیم قرائے ہمارے ساتھ ہم ان سے بات کریں گے شفقر عدیم قرائے کیا بتائیں گے یہ خبار ناظرین کو جی بلکل لاہور کے اندر جو پجاب کا ڈیالوجی پاکستان کا جو سب سے بڑا دل کا جو آسپٹل ہے وہاں پر یہ جو سانیہ پیش آئے اس حوالے سے گجرہ والا کے عوام کیا کہتے ہیں ان کا رد عمل کیا ہے یقیناً عوامی رد عمل جو ہے اس کے حوالے سے ہمیں ضرور سوچنا چاہیے کہ عوام کس طریقے سے یہ بیزار ہے اور انہوں نے اس پر افسوس کا آزار کیا ہے میرے ساتھ گجرہ والا کے شہری مجود ہیں ان سے اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں جی بلکل پوری عوام اس کی پرزور مضمت کرتی ہے اس واقعے کی جو یہ جو لاہور میں ایک دل کے بڑے دل کے بڑے آسپٹل میں یہ جو سانیہ پیش آیا اس کے ہم ضرور مضمت کرتے ہیں اور حکومت کے بچائیے کہ اس کے خلاف سخت سخت ایکشن لیا جائے اور جن کی بھی چاہیے ڈاکٹرز کی گلتی ہے چاہے وکیلوں کی گلتی ہے اس میں جن کی بھی گلتی ہے ان کے خلاف ایف آئی درجوں چاہیے ان کے خلاف سخت سخت کاروائی شفکر ندیم گرائی آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ناظرین اہد پوش شرکیہ سے بات کرتے ہیں جہاں پر موٹر وے پولیس کی جانب سے روڈ سیفٹی کے لیے آگاہی مہم کا اجراء کیا گیا ہے اس حوالے سے کس تقریب کائنکات ہوا ہے گئے جانیں گے محمد اکرم زفری ہمارے ساتھ اکرم کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو بلکل آج ہم بات کریں گے احمد پوش شرکیہ میں موٹر وے پولیس کی حوالے سے کہ اس وقت کیا صورتحال ہے اور کار کردیگی موٹر وے پولیس کی کیسی جا رہی ہے اور ایک اہم بات جو میں آپ کو بتاتے چلوں کہ جو ڈائیور حضرات پیفی کمانین کی خلاف ورزی کرتے تھے اب ان کے جرمانوں میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے اور ایک آگائی مہم شروع کی گئی ہے میرے ساتھ جو ہے سی پیو جو ہیں کمر صاحب موجود ہیں ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس وقت موٹر وے کی کار کردیگی کہ حوالے سے کیا کہیں گے آپ اور یہ جو آج ہیلمٹ آپ نے تقسیم کیے ہیں آپ یہ بتائیے کہ پہلے کی نسبہ جو تبدیلی سرکار کے دور میں کتنا گاہا گیا جو کہ لندے کو خریدے ہیں گاہا گاہا گھا کر بھول بھول در چلے ہیں کیا کہا ہے کہ آپ سے بحث بھی کرتا ریٹ کی یا بحث 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 ایسا کہ دکاندار کیا آپ نے بات سنی کہ دلیلی سرکار کے مطالبہ کہتے ہیں کمز کا مگیائی کو کم کیا جائے تاکہ عام شہری صرف ایک لندہ ہی تو لے سکتے ہیں لیکن وہ بھی ان سے پہنچ کے دور ہوتا جا رہا ہے ایک بات اور بھی علی نیازی آپ کو بتاتا چلوں کہ جیسے تبدیلی سرکار آئی ہے لوگوں کا جینہ جو ہے وہ بہت مشکل ہو چکا ہے یہاں تاکہ لندہ بھی یہ پچاس آرپے گا ایک پیس ہوتا ہے جو کہ صدیوں کے بچنے کے لیے وہ گریب آدمی یوز کرتا ہے لیکن وہ بھی صادق علی ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اس حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو آگاہ کر رہی تھے یہ ناظرین ہم ظاہر پیر سے بات کرتے ہیں ظاہر پیر جہاں پر نون فارمل ایڈوکیشن سسٹم پنجاب حکومت کا ایک حسن قدم ہے ہمارے ساتھ وہاں سے موجود ہیں نادر حفیظ ہم ان سے بات کرتے ہیں نادر کیا بتائیں گے آپ اس حوالے سے جی بلکل اس وقت میں ظاہر پیر کے ایک مقامی سکول میں موجود ہوں جہاں لٹریسی اور نان فارمل بیسک ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ کے تحت چلنے والے نان فارمل اداروں کے سازہ میں یونیسیف کے تعاون سے ای سیڈی کٹس تقسیم کی جا رہی ہیں اس وقت ہمارے ساتھ ماسٹر ٹرینر اکیل اعظر موجود ہے ان سے پوچھتے ہیں جی جی لٹریسی پروگرام کے تحت پچاس نئے سکول جو قائم کیا گیا تھے ان کے اسادزہ کی ٹریننگ مکمل ہو گئی تھی اس حوالے سے ان اسادزہ میں ان کے پیر سکولوں میں ای سیڈی کٹس تقسیم کی جا رہی ہیں ان کٹس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ بھی یہ کٹس سکولوں میں استعمال ہوگی اور ان کٹس میں سپورٹس کا سمان اور دیگر چیزیں ہیں جو آڈیو ویول ایڈز ہیں جن کی بنیاد جن کی مدد سے بچے اٹریکٹ ہو کے سکول میں آتے ہیں دیگر یہ ہے کہ ان کٹس کی مدد سے ڈراب آؤٹ کی شراب میں بہت کمی ہوئی ہے اور تعلیمی پروگرام جو ہے نا وہ کامیابی سے چل رہا ہے جی جیسا کہ آپ نے سنا تعلیم کسی بھی ملک کی ترقی کا زینہ ہے فارمل اداروں کے ساتھ ساتھ پنجاب میں لٹریسی ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہی تھے ناظرہ ہم چترال سے بات کریں تو چترال میں گرم چشمہ سڑک پدرہ سالوں سے ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہے اور وہاں پر سفر کرنے والوں کو مشکلات کا سامنہ کر رہا پڑتا ہے گلحمات فاروقی ہمارے ساتھ ہیں ہم ان سے بات کریں گے گلحمات فاروقی کیا بتائیں گے آپ اس حوالے سے جی بلکل اس وقت میں چترال ائرپورٹ چترال یونیورسٹی اور جو گرم چشمہ کا مین روڈس میں پہ کڑا ہوں اگر میرا کمرمین تکا سکے تو یہاں پہ اس علاقی کے جو مقامی رضاکار ہے وہ اپنے مجدعب کے تحت اس سڑک کو بنا رہے ہیں میں بتاتے چلوں کہ یہ جو سڑک ہے یہ سابق سبائی وزیر اور سبائی سمجھ کا جو رکعہ نے سلیم خان صاحب کا آبائی خلقہ ہے دس سال اس پہ ہو رہا ہے پانچ سال وزیر رہا پانچ سال اس پہ ایم پی اے رہا سڑک کی حالتی ہے ابھی جو جمعیت علم اسلام کا رکعہ نے سوائی اسمبلی کا ملدان حضرت الرحمان صاحب اس کے بھی تقریبا ڈیڑھ سال ہو چکے مگر سڑک کی حالتی ہے کہ لوگ انتداروں سے مایوس ہو گئے اور اپنی مجدعب سالوں کو بنا رہے ہیں اسو جی ہمارے ساتھ شہدانہ رضانمول صاحب کڑا ہے انہوں نے ایک بینر لگایا ہے اور اس بینر میں انہوں نے انتباع کیا ہے کہ اور اپیل کیا ہے کہ اس روڈ کو فوریو بنایا جائے ورنہ یہ پہ استجاج کرنے پہ مجبور رہ گئے شہدہ صاحب بہت شکریہ آپ نے ایک بینر جو لگایا ہے تو کس بات نے آپ کو مجبور کیا کہ وہ بینر لگانے پہ لگا دیا آپ نے دیکھیں جب بھی مجبور ہوتے ہیں ہم انہوں نے آرمی کے پاس جاتے ہیں اور میرا جو بیکراؤنڈ ہے وہ بھی آرمی کا ہے اور میں ہمیشہ دیکھتا ہوں کہ سلاب آتا ہے جہاں بھی آقافات آتے ہیں جو بھی ہوتا ہے وہ آگے آگے پیش 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 رہتے ہیں تو میں آتا جاتا رہا یہاں پہ تقریبہ میرا دس سال ہو گئے ہیں یہاں پہ بھی میرا گھر ہے اور جب یہ چنار کے پاس جو یہ گرہ ہے کیا کہتے ہیں دیوار گری ہے اس کے بعد سے مجھے بہت زیادہ پریشانی ہو گی کیونکہ یہاں پہ یونیورسٹی کے بچے بچیاں بڑے بڑے بسوں میں کالیجز کے کالیجز کے بسے جس میں بچیاں بچے اور سیورز کے پرائیویٹ سکولز کے اور گورنمنٹ کے ادارے بھی یہاں پہ ہیں اور اور ان کو تو میں چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ وہ جس طرح چلتے ہیں وہ چلنے دیں ان کو کھڑوں میں بھی چلتے رہیں میرا زیادہ جو ہے وہ ان طلباء اور طالب علم کا ہے جو کہ یہاں پہ روزانہ سفر کرتے ہیں ہیوی ہیوی بسوں میں اور یہاں پہ ہمارے آرمی کے جو وہ ہیں بسس جو ہیں وہ بھی بچوں کو یہاں پک اینڈ راپ دیتے ہیں تو میرا جس گاؤں سے میں تعلق رکھتا ہوں ارکری کا اسی روڈ میں چنار کے پاس وہ لوگ صبح صویرے آئے چترال پہنچ گئے مگر وہاں پہ ایکسکیویشن ہوا تھا پہاڑ کے ساتھ ساتھ مجھے سمجھ نہیں آئے کہ وہ ایکسکیویشن کیوں ہوا تھا اس کا ایکسکیویشن کی وجہ سے فتر اتھر گئے تھے اور ان کا لیفٹ ٹائر جو تھا چنار کے پاس آکے بسٹ ہوا اور سارے کی سارے لوگ جو ہیں دریاں میں گئے اور سارے لوگ غیب ہو گئے وہ یہ انسانیت ہے اور اسی دن آکے وہ چینڈبلو والوں نے وہ جو انہوں نے جو بنایا تھا کیا کہتے ہیں مجھے نہیں پتا وہ کسی سے لیے بنایا تھا مجھے اتنا پتا چلا تھا کہ وہ کوئی آٹھ نو دس لاکھ روپے وہاں پہ پڑھے اس کو کھانے کے لیے ان لوگوں نے وہ بنایا تھا اگلے دن بند کر دیا جب اگلے دن بند کر دیا تو پھر وہ بنائیں کیوں تھے تو مجھے در یہ تھا کہ وہ سارے صاحب اگر آپ سے میں یہ پوچھوں کہ یہاں پہ ادارے ہیں سرکاری ادارے مطلب صوبائی وفاقی تو وہ یہ روڈ نہیں بنا رہے ہیں یہ لوگ کیوں مجبور ہو گئے کہ وہ دیکھیں صاحب دیکھیں صاحب دیکھیں میں محترم سلیم صاحب سے بہت خفا ہوں اس بات پہ کہ انہوں نے اس چیز کا انہوں نے وہ لیا تھا کہ میں چیف پل سے گرمچشمہ تک میں اس روڈ کو بناوں گا طریباً وہ منسٹر بھی رہ چکے مگر نہیں ہو سکا اس کے بعد طریباً دو جو وہ تھے کیا کہتے ہیں ڈیکٹس ایک ڈیکٹس جو تھا دس سال کا اس میں ہمارے ناظم صاحب تھے یہ ایم این اے ایم پی ایس کا کام نہیں ہے یہ ناظم کا کام ہے اور ڈی سی صاحب کا کام ہے ٹاؤن ایریا کی بات کر رہا ہوں جو کہ دولمج سے لے کے بغربت تک ہے بغربت کا آپ مجھے بتائیں کہ اس کا روڈ یہی حالت ہے اور اس کے سامنے بن رہا ہے کہہ کہتے ہیں وہ ہائی کوٹ اس کا حالت دیکھیں اس کا حالت دیکھیں یونیسٹی تک میں نے ان کو کہا تھا کہ بھائی آپ گلمچشمہ تک بنا دیں بینر میں جو لگا ہوا ہے بعد میں میں نے کہا کہ کم از کم یونیسٹی تک تو بنا لو ایک کلومیٹر ہے میں نے خود دیکھا ہے اس چیز کو وہی تو بنا لیں تو میں جب وہاں پہ گیا مجھے بقاعدہ بلائیا گیا کمڈان سے مجھے بلائیا پھر مجھے عثمان صاحب ہے میجر صاحب انہیں کہا رضا وہاں پہ کتنے کھڑے ہیں ان کے لیے تو میں چار جو وہ ہیں وہ میں دینے کے لیے تیار ہوں کیا کہتے ہیں ترکول مگر وہ خود بنا لیں کیونکہ ہم اس بیچ میں نہیں پڑ سکتے کیونکہ انیچے نہیں لیا ہے تو میں نے آگے کمڈان صاحب کو سوال کیا کہ سر آپ کو پتا ہے کہ انیچے کتنا ٹائم لیتا ہے ہاں پتا ہے پانچ سے چھ سال تک تو پانچ سے چھ سال تک گئی ہوگا کوئی گرے گا تب کوئی ہوگا کوئی مرے گا تب کوئی ہوگا تو دل جو ہے خفا ہو جاتا ہے ٹاؤن ایریا ہے خدا کے لیے آپ گلگت جائیں کیسا خوبصورت ہے آپ دیر جائیں دیر یہاں پہ ہمارا ایڈوکیشن جو ہے ایٹی پرسنٹ ہے ایٹی پرسنٹ ہے بلکل پرامن پرامن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھئی آپ جو ہے مطلب جو بھی اگر علماء فاروقی ہمارے ساتھ آپ موجود تھے چترال سے اور چترال کی صورتحال آپ ہمارے ناظرین کے سامدر رکھ رہی تھے ناظرین ایک پاک پتن سے ہمارے پاس ریپورٹ ہے جہاں پر جرائم پیشہ افراد سے بروقت روٹنے کے لیے ایک سو سے زائد موٹر سائیکل سکورڈ اکتیار کیا گیا ہے جسے گشت کرنے پر پابند کیا گیا ہے شہر بھر میں اس حالے سے سمی اللہ کی رپورٹ ہے آئیے رپورٹ دیکھتے ہیں ٹیم کی وارداتوں پر کابو پانے کے لیے پاک پتن پولیس نے موٹر سائیکلوں پر مسلح اہلکاروں کو گشت پر مامور کر دیا زلہ پاک پتن میں اٹھالیس موٹر سائیکلوں پر ایک سو سے زائد پولیس اہلکار دن اور رات کے اوقات کے دوران تنگ گلیوں اور شہراؤں پر گشت کر رہے ہیں ڈی پیو پاک پتن صاحب زیادہ بلال عمر کے مطابق موٹر سائیکلوں پر گشت کا مقصد جرائم کی شرعہ میں کمی لانا ہے ہماری یہ امید ہے کہ اس شہریوں اور تاجروں نے موٹر سائیکلوں پر پولیس اہلکاروں کے گشت کو خوش آئند قرار دیا موٹر سائیکل سکارڈ کے گشت سے سٹریٹ کرائم کے واردت میں کمی ہوگی اس سے شہریوں میں تحفظ کا احساس بڑھ گیا ہے بہت اچھا اقدام ہونا دا ان دن جرم کم ہوئے گا اور سانو شہریوں تحفظ ملے گا ہسی انہوں اپریشیٹ کرنا موٹر سائیکلوں پر پولیس اہلکاروں کے گشت سے بلا شبہ سٹریٹ کرائم کی شہرہ میں نمائیہ کمی رونما ہوگی کیمرہ ٹیم کے ساتھ سمی اللہ دن نیوز پاک پتن موٹر سمی اور وہ پارک بھی زبون حالی کا شکار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پارک اس میں فٹ پات جو ہے وہ ٹوٹ کوٹ کا شکار ہے ملازمین گھر میں بیٹھ کر تنخواہیں لے رہے ہیں لائٹس جو ہیں وہ ٹوٹ کوٹ چکی ہیں لائٹس جو ہیں وہ چوری بھی ہو گئی ہیں اور یہاں پہ جو بینچ تھے وہ بھی ٹوٹ کوٹ کا شکار ہے اور کئی بینچ تو ویسے بھی غائب ہو چکے ہیں جبکہ جھولے جو بچوں کے جھولے کے لیے تھے چھوٹے بچوں کے لیے وہ بھی ٹوٹ کوٹ کا شکار ہے زلہی انتظامیاں خواب غفلت میں سو چکی ہے انہوں نے اس پارک کی کوئی پرواہ نہیں ہے یہاں پہ جھولے نہ ہیں نہ گانس بغیرہ دروازے ٹوٹے ٹوٹ کوٹ کا شکار ہے انتظامیاں صرف فوٹو سیشن تک محدود ہیں ہماری اعلی اقوام سے اپیل ہے شہریوں نے اعلی حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے اور کہا ہے کہ پارک کی حالت جلد جلد بہتر کی جائے تاکہ ہم اپنے بچوں کو بہتر تفریر دے سکیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ زفر اقبال جویا دین نیوز اسے آپ نے ریپورٹے کی ہمارے ریپورٹر کی آخر میں ایک ریپورٹ دکھائیں گے آپ کو سانگر سے جہاں پر انٹی کرپشن نے کاروائی کی ہے اور سکول ٹیچر رو گرفتار کیا گیا ہے کیا یہ واقعہ تھا اشفاق سلالی کی ریپورٹ ہے آئیے ریپورٹ دیکھتے ہیں کرپشن پلیس سانگر نے گورنمنٹ ہائی سکول مقصود اور رند پر چاپا مار کر گورنمنٹ ہائی سکول مقصود اور رند کے ٹیچر حق نواز رند کو اس سرزام میں گرفتار کر لیا کہ اس نے دوہزار سولان دوہزار سترہ دوہزار اٹھارہ میں ہونے والے امتعانات میں بچیوں اور بچوں کو جو سلپیں فرام کی تھی وہ ان کا مرپو خاص بورٹ سے کوئی بھی تعلق نہیں تھا اور تمام کی تمام جالی تھی گرفتاری کے دوران بھی ان کے جیب سے دو سلپیں برامت ہوئی اس موقع پر میڈیا سے باتشت کرتے ہوئے انٹی کرپشن سرکل کے انچارج کا کہنا تھا کہ ان کے کمپلینس پر ان کو گرفتار کیا گیا ہے اور ان کے جیب سے بھی اس وقت بھی دو سلپیں برامت ہوئی ہیں ایک استاد جو کافی عرصے سے بچوں سے غیر قانونی طریقے سے فیز کلیک کرتا تھا اور اس کے بدن تلاشی کے دوران دو پیپر ہمیں دو سلپیں اور بھی نکلی ہیں جو فیز وہاں سے کلیک کر کے نہ ان کی ایڈمیشن کرواتا تھا نہ کچھ اور ان کو بلیک میل کرتا تھا اور ایک بچے کی کمپلینس پر اس کے اوپر ایف آئر کی گئی ہے جس کے دو سال ضائع ہوئے ہیں تیچر کا کہنا تھا کہ ان پر جو بھی ارضامات لگایا گیا وہ بے بنات ہے کیونکہ ان کی خاندانی دشمنی چل رہی ہے خاندانی دشمنی کی بینہ پر ان پر اس طرح ارضامات لگایا گیا جبکہ حقیقت سے اس کا کسی بچان کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے ایڈیو ایڈو ایڈوکیشن نصیر احمد جاؤگی کا کہنا تھا کہ اگر انکواری میں یہ ثابت ہو گیا کہ تیچر فرادی ثابت ہوا ہے تو اس کے خلاف سیکیرٹری ایڈوکیشن کو لکھا جائے گا اور اگر بے قصور وات اس کا تحفظ دیا جائے گا کوئی جنائے نہیں کر سکتا لیکن اگر اس نے تیچر نے ایسی کوئی غلطی کیے اور میں اس کو چیک کر کے میں خود اس کی رپورٹ بنا کے سیکیرٹری ایڈوکیشن اور کنسرنر اتھارٹی کو بھیجوں گا کہ اس پہ کوئی ایکشن لیا جائے پرورت اس سمر کی ہے سیکیرٹری ایڈوکیشن کو بچانے کے لئے اگرامات کیے جائیں اور اس طرح کے واقعات کو رکنے کے لئے بھی بورڈ اور ایڈوکیشن محکمیں مل کر اس طرح کے اگرامات کریں کہ دوبارہ کسی بھی بچی اور بچے کا سال زائے نہ ہو اور اس طرح کا فراد دوبارہ نہ سکیں ناظرین جائے رپورٹ دیکھئے اپنے اشفاق سلہری کی سانگر سے پروگرام کا بارہ وقت آپ پر ختم ہو چکا ہے ملاقات ہوگی آپ سے انشاءاللہ کل اپنا خیال لکھے گا اللہ نگے بعد موسیقی